اعوذ باللہ بن شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم کریم خالق مالک رازق وحدہ اللہ شیخ ہے اور اس کا کوئی ثانی میں ہزاروں کروڑوں لا مطنہی دودو سام اللہ کے پیرے نبی کے نام دوستو میرا نام ہے برگڑی ڈاکٹر تاہی نواز اور میری اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے بڑا یونیک ٹاپک ہے وہ تھوڑا ہٹکے ہے کہ پاکسر آمی پاکسر نیوی پاکسر نیر فورس میں کچھ وکیٹس آتی ہیں جو آج کل بھی آئی ہوئی کہ خطبہ حضرات کے لیے خطیب حضرات کے لیے تو اس کے لیے لوگ کوالیفائیڈ لوگ علماء حضرات اپلائی کرتے ہیں تو اس کو کیسے پرسیڈ کرنا ہے اس میں انٹریو کیسے دینا تو میں اسے انٹریو کے سیگمنٹ کو میلی ٹیش کروں گا کیونکہ میں ریلیجیس سکوالر تو نہیں ہوں لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ جو ہوتے ہیں جس طرح کہتے ہیں نا فیس اس دی انڈیکس آف دی باڈی اسی طرح میں کہتا ہوں کہ انٹریو ہے اس دی انڈیکس آف دی کینیڈے اب جس طرح انٹریو دیتے ہیں کہ خطبہ حضرات کے لیے اس پرٹیکلڈ کوالیفیکیشن کے لیے پاکسر نارمی پاکسر نیوی یا پاکسر نیر فورس میں جانا ہوں تو کیسے آپ جائیں اس پر واقع ہوں اچھا پہلی بات جو بہت ضروری ہے اور چونکہ میں نے انٹریو پہ ہی فوکس کرنا ہے لیکن میں اس پرمائز کے ساتھ کروں گا فوکس کے آپ نے پری ریکزٹ پورے کی ہیں آپ نے اپلائی کیا ایک سسٹم کے تحت آپ شارٹ لیسٹ ہوئے آپ کی اپلیکیشن سارے پری ریکزٹ پورے ہونے کے بعد سسٹم نے اس اپلیکیشن کو اپلیکیش کیا اور آپ کو انٹریو کے لیے کال کیا گیا اس سے آگے ہم چلیں اچھا انٹریو کے لیے چیزیں ہیں وہ کیا کیا میں بلکہ بیسک سے بات کروں گا آپ نے مائن نہیں کرنا کہ کوئی بہت زیادہ سٹریس کر رہا ہوں یا اللہ نہ کرے آپ کے اوپر باسی ہونے کی کوشش آپ لوگ بہت پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں ریلیجسلی بڑے کوالیفائیڈ لوگ ہیں وہ شرطہ مہا بہتر ہیں لیکن کچھ چیزیں ہی ہوتی ہیں جو عمر کے ساتھ پتہ چلتی ہیں اور ایک ریپارٹمنٹ کا فورسز کا ایک مزاج ہوتا ہے اور انٹریو لینے والے کا ایک مزاج ہوتا ہے جب تک آپ اس مزاج کی پچ پہ یا کوچ پہ سوار نہیں ہوں گے تو آپ کوالیفائیڈ نہیں ہو سکتے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کا دیا نالج ان کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے چیزیں بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہ نالج کا ڈکن نہیں کھلتا یعنی وہ نالج ایکسپریس ہی نہیں ہوتا اچھا جب وہ نالج ایکسپریس نہیں ہوتا انٹریو لینے والا آپ سے فلسٹریٹڈ فیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کو تو بتا ہی نہیں حالانکہ آپ کو بتا ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ اس مزاج سے بات کر رہے ہیں اچھا اور آپ کمکیٹ کر نہیں پاتے صحیح الفاظ بھی جو کچھ آپ بتانا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی ایک ریزن ہوتی ہے کہ بعض افعا آپ کوالیفائیڈ نہیں کرتے ہیں اچھا انٹریو کا تھیم یہ ہے کہ تھوڑے وقت میں دیئے ہوئے ٹائم میں آپ نے جو کچھ کیا ہو رہا ہے ایک پلیزٹ ایک کچھ گوار پر سینٹی کی طرح آپ نے اگلے پر اپنا ملشن بتانے کہ جو میرے سیٹیفکیٹس ہیں وہ ٹھیک ہیں جو میری کوالیفائیشن وہ ٹھیک ہیں میرا مذہبی نولیج ٹھیک ہے میری گررٹ ٹھیک ہے میرا درس کے نظامی کی ڈگری ٹھیک ہے جو کچھ میری فکہ کی کوالیفیکیشن ہے جو کچھ میری اسلامی سٹیڈیز کی کوالیفیکیشن ہے جو کچھ میری عرابی کی کوالیفیکیشن ہے جو جو سیٹیفکیٹس میں نے سسٹم میں ساتھ لگائیں اپلیکیشن کے آئے کوالیفائی فور بیٹ تھوڑے ٹائم میں آپ نے اس کی جھلک دینی ہے اچھا یہ جھلک کیسے دینی ہے یہ جھلک چاہے خطباز رات کے لیے وہ چاہے کسی بھی انٹریو کے لیے لیکن میں خطباز رات کے لیے یا ٹیپوں کے لیے اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ میری اس ویڈیو کا یہ بھی ان کے لیے اس لیے بات اچھا پہلے تو جی انٹریو جانے سے پہلے انٹریو جانے سے پہلے آپ کے پاس بہت ہی خوبصورت سادہ بہت مہنگانی ہونا چاہیے سفید شلوات میز ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے اور اچھا دولا ہونا چاہیے پرائیڈ صرف کے ساتھ یا کسی بھی اچھی کوالیٹی کے صرف کے ساتھ دوسرا وہ اس لیے صحیح ہونا چاہیے اس لیے بات آپ کی کپنٹ صحیح ہونا چاہیے اگر آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے ماشاء اللہ جو کسونت ہے تو اس کا خط ٹھیک ہونا چاہیے آپ کی موچھوں کی تراشتراش ٹھیک ہونے چاہیے آپ کی اوک ٹھیک ٹھیک ہونے چاہیے اس کے لیے کیا کریں گے یہ آپ کہیں گے کہ میں بہت بنیادی چیزوں میں آنگو یہ بنیادی چیزیں نہیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جت کو ہم ویلیو کام دیتے ہیں لیکن نظر زیادہ آتی ہیں یعنی میں اس کو اگر ایک فکرے میں یا ایک ورڈ میں اس کو کنسائزلی کہوں تو یہ بانتا ہے کہ آپ کی پاڈی لوک یا پرینٹیشن اچھی ہونے چاہیے کوئی میرے خالق میرے مالک میرے رازق نے وحدہ اللہ شیق ہے اس نے جو جسم بنایا ہے مساور نہیں فسا بہت اچھا بہت تو شکر گزاری کا تقاضہ ہے تو اس جسم کو اچھا نظر آنا چاہیے اچھا پھر یہ سب کچھ آپ کی تیاری فورٹی ایٹ آرس پہلے ہونے چاہیے دو دن پہلے ہونے چاہیے اور ایک شروع آرکمیز آپ کا رزرف پیار تیار پڑا ہونا چاہیے اس میں نالا وغیرہ ڈالا ہو اور ایک آپ نے پیار ہو میننگ دیر بھائی آپ کو آٹ سا لگے گا لیکن یہ پوری زندگی کا میں آپ کو اصول بتانے لگا ہوں کبھی ایک ڈریس آپ تیار کر کے جاتے ہیں ایک ڈریس ریزرف میں پڑا ہونا چاہیے کیونکہ مجھے پتہ ہے الیونتھ حال میں نالا باندھے ہوئے کوئی کپڑے پہنتے ہوئے کوئی کپڑا پھٹ جاتا ہے کوئی بٹن ٹوٹ جاتا ہے کوئی اور امپرابچو چیز آ جاتی ہے تو اس میں پینک نہیں ہوتے اور آپ سے دوسرا نکالے پہلے تو آلویز اپریٹ فا ٹو آلویز اپریٹ فا ریزرف یہ میں فضول خرسی نہیں کہہ رہا میں سادگی میں ہی دو سوٹ کہہ رہا ہوں تیار پڑے ہونے آپ کی داڑی کی تراش کراس ٹھیک ہونے چاہیے اگر داڑی نہیں شیو ہے تو پرامپر ہونے چاہیے بال سیکٹ کنگی ٹھیک ہونے چاہیے اللہ کے پیرے نبی آپ نبی کے ساتھوں کے سامنے ایک صحابی تشریف لائے آپ نے کہا کہ ان کے بال تھوڑے بکھرے ہوئے تھے آپ نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ نے کہا گئی کہ ہوں تو اس کو بڑا ہی ساری چیزیں سنت کے مطابق ہے اشبور ہی ایکٹیو رہیں اچھا موہد ہوئیں پرامپر آپ کی آنکھیں چہرہ ملے باڈی پریاد نیچن بہت خوبصورت ہونے چاہیے اور بڑی اٹریکٹیو ہونے چاہیے اچھا ان ساری اٹریکٹیو کے اندر بھی ہے کہ ایک سٹپ پیچھے چلے جائیں جو اٹریکٹیو دینے والی باڈی ہے کس پر ہوئے کس پر لتیف اور کس پر نصیف کس پر کس پر نکھا جائیں آپ پر سکول کبھی نہیں مرائیں گے کہ آپ کی آٹ سے دس کلٹے پہلے ریسٹ ہو رہی گی آپ نے پرابر ریسٹ کرنی ہے یہ نہیں کہ سوائے اٹریکٹیو یا سپورٹ کے دیتے ہیں اور پتہ چلے راز چار بجے تک آپ کبھییں لگاتے رہیں بیٹ بی اپنی میں اس کو بہت زیادہ ایڈوکیٹ کرتا ہوں جو لوگ رات کو پرابر نیند نہیں لیتے وہ اگلے دن اگلی جنگ کے لیے دیار رہی ہوتے وہ جنگ میں کہتا ہوں جس میدان میں آپ انٹریو دینے گئے ہیں آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے غزہ آپ نے بہت سادہ کھانی ہے جسے آپ کی بیٹ یا دوسری کوئی اللہ نہ کریں کوئیسی علت نہ ہو آپ نے جو اس میں آپ انکوفٹیبل فیل نہ کریں نیند اچھی ہو غزہ بلکل سادہ ہو اور آٹھ سے دس گھنڈے آپ کی نیند پوری ہو اور ایک بالکل فریش لوگ آئے آپ سے اور آپ یہ ساری پری ریکزیٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتایا اور چاہے آپ کتاب رات کو جلدی بند کر دیں مجھے کوئی اطراز نہیں کیونکہ اس سے پہلے تیاری کریں جس دن انٹریو ہے اس دن تو آپ کی نیند پوری کپڑے پیار غزہ سادہ اور میرے رب سے میرے خالد سے مدد لیکن وہ نفل آجت پڑھیں یا اللہ میں ایک خاص انٹریو پہ جا رہا ہوں تو برکتوں کے دروازے کھولنے والا ہے کوئی ہر چیز پہ قادر ہے اور ترزکو منتشاہ بغیر حساب تو جس کو چاہے بے حساب ریسک دے تو تو میری خاش ہے کہ میں اس میں آگے اپنا نام روشن کروں اپنے ادارے کا نام روشن کروں اپنی جماعت کا نام روشن کروں اپنے انسیچوشن کا نام روشن کروں اپنے ملک کا نام روشن کروں تو مجھے ملک اچھی اسائنمنٹ ہے اس میں کامجابی اطاف اللہ سے دو نفل آجت پڑھ کے دعا اچھا جی آپ تیار ہوگے صبح اٹھ کے آپ ٹائم پہ پہ پہنچ گے اچھا جو ٹائم لکھا ہوتا ہے کال پہ میں مومن لوگ اڈوائز کرتے ہیں وہ جی آٹھ بجے ہے کوئی نہیں آٹھ ساب آٹھ تک پہنچیں بیڈ وے اپنے میں سوری ساتھ ساتھ کلیر اپنا یہ جو بیڈ وے اپنے میں کہتا ہوں یہ میں اپنا کلچر یا مزاج بتا رہا ہوں جو ہمارا قومی مزاج چال رہا ہے اس میں میں بھی شامل ہوں تو ہمیں اگر کسی نے کسی جگہ آپ کو آٹھ بجے بلایا ہے تو میرے خیال میں آپ کو ادھر پہنے آٹھ بجے یا ساڑھے ساتھ بجے ہونے پندرہ سے بیس فٹ پہلے پہنچیں بھلا کیوں تاکہ آپ محول سے کنورسنٹ ہو جائیں محول سے آپ کی دوستی ہو جائیں حالات سے آپ کی دوستی ہو جائیں جس جگہ بیٹھے ہیں تو اگر فرض کیا کال پہ آٹھ بجے کا ٹائم لکھے تو آپ انہیں آٹھ تک پہنچیں ادھر آپ جا کے بیٹھیں تسلی سے اپنا دیکھیں